بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز عواتین عسابسہ اور ہمارے مہمان خصوصی ڈرکٹر فضل علی عوان صاحب اسلام علیکم میں آپ سب کو کوئی شاملیت کہتا ہوں اس اہم پروگرام میں لیکن پروگرام کافی لیٹ ہو گیا ہے آپ کے دیت سے آنے کی وجہ سے بہرحال ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں جو بات آپ کو کہنا چاہتے ہیں یا بڑا لفظ ہوگا کہ جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ کو مختصر وقت میں سمجھا پائیں میری گزارش ہوگی کہ ہماری باتوں کو تھوڑا غور سے بلکہ کافی غور سے سنیں انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے کرامت ثابت ہوگی میں دو خواتین کھڑی ہیں چیچرز کھڑی ہیں بلیز آپ تشریف رکھیں آپ جو مہمانوں نے آنا ہے آ جائیں گے بیٹھ جائیں گے سب سے اہم بات کیوں یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے کہ بچوں کی پرونش میں ماں کا کردار اس سے اس کی حمیت سے کوئی انکار نہیں کا سکتا بچہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس در روح زمین کے اوپر اگر آپ سوچیں تو سب سے قیمتی چیز سب سے خوبصورت چیز یہ بچہ ہے اگرچہ پھول بھی خوبصورت ہے ننے پودے بھی خوبصورت ہے جانوروں کے بچے جو جنب لیتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن انسان کا بچہ سب سے خوبصورت سب سے گرام قیمت انسان کا بچہ ہے کیوں نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے ہر بچے کو اپنی فطرت پر پیدا کیا جو چیز جس کو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا اور ہے یہ بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو یہ قدرت کے بہت قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے پھر ایستہ ایستہ ہم اپنے رویوں سے اس کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم اس کو یہودی مسلمان عیسائی یا جو کچھ بھی بنا دیتے ہیں لیکن یہ اللہ نے ہر بچے کو ایک خاص فطرت پر ہمارے پاس بھیجا ہوتا ہے اگر اس کی یہ فطرت قائم رہے باقی رہے تو یہ بچہ وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تصویر کائنات تصویر کائنات کر سکتا ہے آج ہم یہ سوچیں گے کہ اس بچے کی اس فطرت کو ہم کیسے قائم رکھ سکتے ہیں ایک بات جو میں بلکل اٹل ہے کہ سیکھنا بچے کی فطرت میں ہوتا ہے بچہ ہر وقت سیکھنا چاہتا ہے آپ جانتے ہیں ماں بیٹھی ہیں کہ بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے رینگنا شروع کرتا ہے کرالنگ شروع کرتا ہے تو وہ کبھی چار پائی کے نیچے گوستا ہے کبھی ٹرنکس کے اوپر چڑھ جاتا ہے کبھی کسی اور طرف جاتا ہے بسیکلی وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو گیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بچہ سیکھنا چاہتا ہے ہر وقت سیکھنا چاہتا ہے لیکن بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ پہلے جب بولتا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بولتا کیوں نہیں ہے جب بولنا شروع کرتا ہے دھوم پہتے چھپ نہیں ہوتا پہلے چلتا نہیں ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیوں نہیں چلتا اور جب چلتا ہے بیٹھتا کیوں نہیں ہے یہ بچے کی فطرت میں ہے چلتا ہم ہم بچے کو وہ محول دیں کہ بچہ جو ہے ہر وقت سیکھتا جائے بہت ہم تنقید کے ذریعے اس کا اعتماد کو شکر کر دیتے ہیں بہت ہم اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اس بچے کو ایفیکٹ کرتے ہیں خراب کرتے ہیں حالکہ وہ بچہ اگر آپ اس کو محول دیں تو وہ سیکھتا ہی جائے گا تنقید جس میں کہہ رہا ہوں بدترین چیز تنقید ہے اور سب سے بدترین چیز جو ہے بچے کے لیے اس کی حوصلہ افضائی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں بچے جب آتے ہیں تو ان کو مبائیں جو ہے یا سکول آنے سے پہلے اے بی سی پڑھانا شروع کر دیتی ہیں ان کو وان ڈو تھری پڑھانا شروع کر دیتی ہیں ہمارے حیثے کا کام وہ خوب کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ابھی اپنے حیثے کا کام وہ نہیں کرتی حالکہ بچے کا اس وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ اسے بات کریں اس بچے کو آپ نے برابر سمجھیں یقین دانے کہ یہ بچہ ہم جو ہے کئی چیزوں میں اس سے بہتر ہوں گے لیکن کئی چیزوں میں بچے ہم سے بہتر ہیں وہ اپنی سوچ میں بعض وقت ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ یقین جانے کے ہم جو ہران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے اس لئے کہی ہے ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف والدہ یا والدین سے کام نہیں بنتا والدین کے ہاتھوں سے نکلتا ہے تو وہ بچہ سکول میں آتا ہے سکول کو بھی وہی کرنا ہوگا اس کی طرف میں بات میں آتا ہوں کہ والدہ جو ہے بعض وقت اس کو وہی میں پڑھانا شروع کر دیتی ہے میں ایک چھوڑی سی مثال آپ کو دوش ہے جس سے آپ کو سمجھ آیا کہ آج سے دو تیم سال پہلے ایک بچی ہمارے سکول میں آئی وہ بچی اس کو گھتی بھی لکھنی آتی تھی اے بی سی بھی یاد دی تھی اور ردو بھی کفیت تک آتی تھی کفیت تک آتی تھی لیکن وہ بچی ہر وقت روتی تھی مجھے آج نے اس کا بچی یاد آئے تو ترس آتی ہے جو ہی تیچر اس نے کہتی تھی کھڑا ہو جاتا تو وہ چیخلہ شروع کر دیتی دو مہینے تین مہینے گزرے ہمیں سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ماں نے اس کو اے بی سی تو سکھا دیئی ہے لیکن اس کو اتنا مہرا ہے کہ اس کا شاید وہ لگ نہیں سکتا ہوگا اس کو جو ہے اوپر سے مہارتی ہو اب یقین جانے کہ یہ لکیر جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے کھیج لیتے ہیں یہ ہر بچہ کھیج سکتا ہے بچہ نہیں کھیج سکتا بچے کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لکیر کھیج کوئی آسان کام نہیں ہے بچے کے لیے آسان کام نہیں ہے اب اس کو وہ مہت کیا رہا ہے اتنا ہمارا بیس پچائل کے اندر کی کچھ نہیں رہا اے لیسی آگئے لیکن بہت کچھ نہیں رہا اس کے تو اس کے والدائن نے کمپلینٹ بھی کی کہ آپ تو کچھ پڑھاتے ہی نہیں ہیں میں نے کہا ہم کیا پڑھائیں آگئے اور ہمیں پڑھانا تھا وہ آپ نے پڑھا دیا اور جو آپ نے کہنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا بڑا ہستا ہوا مسکراتا ہوا بڑے اعتماد سے چلتے ہوئے مزرگیاں پہ میں نے اس بچے پہ بلایا اسے ہاتھ ملایا میں نے کہا اس بچے کچھ بھی نہیں آتا اے بی سی بائن ٹو ٹری کچھ بھی نہیں آتا لیکن یقین سال کے اینڈ پہ اس بچے پہ سب کچھ آتا ہوگا اور یہ انتہائی کنفیڈنٹ ہوگا یہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھرپور بچہ یہ وہ بن جائے گا لیکن آپ کی بیٹی کے اندر سے چیزیں نکل دیں گے تو خیر میں نے کہا کہ ہم آپ کو فیس ایڈویشن وابس کر دیتے ہیں شیئر یہ ہمارے اس محول میں ایڈیس نہیں کر پائے گی بسات افسوس تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر کام کو سیکھتے ہیں ہم نے کھانا بنانا ہے تو اس کا بھی کچھ سیکھ لیتے ہیں کہ چپاتی خراب نہ ہو جائے ہم نے سالت بنانا ہے تو وہ بھی کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن سب سے بڑا کام سب سے بڑا کام بچے کی تربیت وہ ہمیں کوئی نہیں سکھاتا نہ ہمیں سکول سکھاتا ہے کالیج سکھاتا ہے یرویسٹری سکھاتی ہے نہ ماں اپنے بیٹے کو بتاتی ہے نہ باپ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ بچے کی پرورش کیسے کر رہی ہے اور کیا کرنا ہے ہٹ اینڈ ٹرال پہ چل رہا ہے ہٹ اینڈ ٹرال سمجھتے ہیں کہ بس تجربے کرتے جاؤ لگ گیا تو بڑی واہ واہ نہیں لگا تو قسمت ہی اس کی ایسی تھی اب بیچارہ اس کی قسمت خراب ہو گئی ہے ہم نے نہیں سو جا کہ ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا تو اسی بات پہ فضل بھائی کی موجود ہے کہ ہمیں ان بچوں کا کیسے کیر کرنی چاہیے ان کا کیسے خیال رکھنا چاہیے ایک بات تو میں نے کہی ہے کہ بچے کی تعریف ہمیشہ انسان ہمیشہ تعریف چاہتا ہے انسان ہمیشہ حوصلہ افسائی چاہتا ہے حوصلہ افسائی کریں حوصلہ افسائی کریں اس کے پورا سبق نہیں پڑھ رہا تھا ایک لہن پڑھ لیے اتنی تعریف کریں کہ بچہ جو ہے خوش ہو جائے کہ واقعی میں نے کوئی پہاڑ کھو دیا ہے اتنا خوش ہو جائے اور آپ دیکھنا کہ پھر کیسے آگے چلتا ہے بچے کو آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا کہیں جیسا نہیں چاہتے ویسا آپ کتن نہ کہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیڑا ذہین ہو اسے کہیں کہ بیڑے آپ بہت ذہین ہو کہہ لو کچھ نہیں ہوگا یہ سات سال تک چیتے ہیں شروع میں پانچ سے سات سال تک جو آپ بچے کو کہیں گے اس کے اندر لا شعور میں سوا جاتا ہے کہ اسے کہتے رہے ہیں کہ آپ بڑے ذہین ہیں تو وہ ذہین بن جائے گا لیکن اگر غصے میں کہیں گے کہ تم تو کن ذہن ہو یقین جائے ہیں وہ کن ذہن بن جائے گا چاہے نہیں بھی ہے تو پھر بن جائے گا پہنچ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے برابر ہیں اللہ نے صلاحیتیں رکھتی ہیں اللہ نے کسی کے ساتھ نائم صافی نہیں کی ہاتھ بچے میں صلاحیت ہے آپ اسے جیسا چاہتی ہیں ویسے القاب سے پکاریں ویسے ناموں سے پکاریں میری بیٹی سمیدار ہے سمیدار ہے بار بار سمیدار کہیں کہ یقین جائے کہ سمیدار بن جائے گی میرے بیٹے سب سے دلیر ہے ہوشار ہے آپ انہی القاب سے ان کو پکاریں جن القاب سے پکاریں گے وہی بنیں گے اور انفرچنیٹری اگر اس کے اُلٹ پکارا تو یہ اُلٹ بن جائیں گے ایسی بہت ساری ریسرچ موجود ہیں اگر آپ ٹیم کے آتے ہیں تو میں کافی باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب ٹیم نہیں ہیں کہ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ ایک عام بچے کو ریسرچر نے لیا ہے اور اس کو اچھے القاب سے پکارنا شروع کر دیا ہے تو وہ بہترین سے بہتر سے بہتر اور بہترین بن گیا اور جس کو اچھے بچے کو بھی اگر بھرے ناموں سے پکارا بھرے القاب دیئے تو وہ اور نیچے چلا گئے تو ہر وقت بچے کا یہ خیال رکھیں کہ کوئی آپ اس کے بارے میں نفی نہ ریمارس دیں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں میں نے کہا سیکھنا بچے کے سرشت میں ہے سیکھنا چاہتا ہے اب سیکھنے کے محور اس کو دیں سکول میں بھی دیں اور گھر میں بھی دیں سکول میں ہم اپنی کعوش کر رہے ہیں اور محور کو بدلتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا تعلیمی نسام انستہائی بوسیدہ ہے ہمارے ملک کا تعلیمی نسام سچ بات ہے کہ یہ علم نہیں دیتا سیکھنے کا موقع نہیں دیتا بلکہ یہ جو ہے انسانوں کو اور چیز بنا دیتا ہے جس کو تعلیم بسیکلی نہیں کہا جا سکتا پلے گروپ سے لے کر پی ایش ڈی تک ایک ہی کانت ہے روڈز بنائیں سوالوں کے جواب تیار کریں رٹے لگائیں اقزام پاس کریں آپ کا بچہ امتحان پاس کر جاتا ہے لیکن زندگی کا امتحان بہت بہت پاس نہیں کر سکتا تو سیکھنے کا مہت ہم چاہتے ہیں اس سکول میں ہم نے پوری ٹرائی کی ہے کہ ہم بچے کو کوئی ایسا موقع دیں کہ نئی چیز سیکھیں جس سے نئی چیز سیکھتا ہے اسی دن وہ خوش ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا بچے سیکھنا نہیں چاہتے کتابوں سے بھاگتے ہیں سچ ہے کہ بھاگتے ہیں کیونکہ بوسیتا کتابیں ہم نے ان کے گلے میں ڈال رکھی ہیں روز ہم ان کو صرف اکسسائی سے دکھا کہ یہ سوالوں کے جواب تیار کریں اس کام پہ ہمارے سکول کے نظام نے لگایا ہوا ہے یہ جس نے کیا تھا وہ تو مر گیا ہے وہ ایک انگریز تھا نکالے جس کو کہتے ہیں اس کی تو خیشی یہ تھی کہ یہاں پہ ایک جانور پیدا کیے جائیں جو صرف لکھ سکتے ہو جو صرف پڑھ سکتے دولتوں کو چاہیے انسان ایسے تھے لیکن وہ تو مر گیا چلا گیا ہے اس کی سنت تو نہیں کہہ سکتے اس کی بدت کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے کہ آج تک ہم بچے کو سوچنے کا موقع نہیں دیتے آج تک بچے کا یہ خیال نہیں رکھتے کہ یار یہ اس کی سوچ کے اندر اس کے کیسے ہم اس کی سمجھا دے کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ذہن میں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں اوپر سے نئی معلومات ڈالتے رہیں تو سکھنے کا ہم نے بھی موقع دینا ہے سکون نے آپ نے بھی دینا ہے ہر وقت موقع دینا ہے سب سے بڑا دشمن ہمارا اس ملک کی تعلیم کا اور ہم اپنے ادارے میں آپ مہوں سے باہر رپسٹ کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہے چوشن ہم چاہتے ہیں کہ بچے نئی چیز یہاں سکھیں اور اسی چیز کو ٹاسک کے طور پر دیں کہ گھر بیٹھے خود کریں گے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ کام ٹوشن میں چلا جاتا ہے اور جو اس نے خود بیٹھ کے سوچنا ہوتا ہے وہ اس کو موقع نہیں ملتا سکول میں بھی ٹیچر سر پر کھڑی ہے یہ سوال کرو ایسے کرو ایسے کرو گھر گیا پھر موقع نہیں ملا پھر ٹوشن والی نے اس کو کرا دیا لیکن بچے نے اس کو سوچنے کا کہیں موقع نہیں ملا کہ یہ کیسے کیوں ہو رہا ہے یہ سوال اگر مہت کا سوال ہے اس کو مسئلہ پیش آیا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ وہ دس دفعہ کرے دس دفعہ غلط کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ اس کو کرا دیا جائے اور وہ اس کو یاد کر لے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے دس دفعہ غلط کرے پیس دفعہ غلط کرے اس کو فیدہ ہے اس سے اس کے پتہ چلے گا کہ زندگی کے مسائل کو کیسے نبٹنا ہے تو میں اس کی بات کر رہا تھا کہ وہ وہ تو چلا گیا اس کی بدت کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے کہ آج بھی ہم بچے کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں نہ سکول دیتے ہیں نہ بلدین دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہی یہ بچے جو اب بڑے ہوتے ہیں جو اب ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں جو بائیس میں گریڈ میں بیٹھے ہیں جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے یہ صرف یہی سے خرابی کا آغاز ہوا ہے آپ کیوں ہیں خدا کی لئے ایک تیوشن کو ختم کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم بہت ساری کاموں میں فیل ہو رہے ہیں کیونکہ بچے تیوشن پہ چلے جاتے ہیں ہم بچے کو ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے گھر بیٹھ گئی کرنا ہے خود کرنا ہے وہ دوسرے گھر جاتا ہے تیوشن والی ٹیچر سے سمجھ کے واپس آ جاتا ہے وہ ہمارا کام پورا نہیں ہو رہا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ایک سوال کرتے ہیں میں بشک دو گھنٹے لگا گئے اور گھر میں تو لازم ہے اور لگا سکتا ہے اس کو دینا ہے تو نئی نئی کتابیں لکھے ہیں کتابیں آپ کے آپ کے پر لوگ ہوں گے جب اس میں سب سے زیادہ گیلٹی میں ہوں میں تو اچھا بندہ نہیں ہو حقیقہ جانے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے گئر گزرب میں ہوں گا کہ ہمارے ڈرائنگ لوم میں جہاں بچے پڑھتے ہیں نئی کتابیں روز آنی چاہیے جہاں کسی اور چیز پر خرچہ کرتے ہیں روز تو میں نے زیادہ کہہ لیا مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ عمر کے مطابق بچوں کی کتابیں وہاں جا کے رکھیں چھوٹے بچے ہیں تو کوئی پرائنگ کی کتابیں کوئی تاکہ وہ زگا رہیں تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو کہانیوں کی کتابیں اس سے بڑا ہو جاتا ہے تو عظیم لوگوں کی آپ بھی کیا بچہ خود بخود اٹھائے گا وہ خود بخود اٹھائے گا اور پڑھے گا اور اس کو نئی چیز پڑھنے کا یاد رکھیں بشاوٹ ہے اس پرانی کتاب سے وہ بھاگتا ہے ہم نظام کو بدلنے کی جب کہتے ہیں تو ہم نے اردو پڑھانی ہے تو اس کو اردو بولنی آنی چاہیے اس کو لکھنی آنی چاہیے ضرور نہیں کہ ایسے کتاب کے مشکل اٹھائیں انگریزی ہے تو انگریزی اس کو بولنی لکھنی پڑھنی آنی چاہیے سائز ہے تو سائز میں جو بھی ٹاپک ہے اس کا بچے کو صحیح مینوں میں اس کا کنسپٹ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا بلا الحمدللہ ہم نے اس میں کافی طبیعییں کی ہیں شاید آپ لوگ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے لیکن ابھی بہت کرنا باقی ہے ابھی تک ہم کہتے ہیں کہ سفر جو ہے ایستہ ایستہ تیہ ہو رہا ہے اچھے کام ایستہ ایستہ ہوتے ہیں برے کام ایک دم ہو جاتے ہیں آپ مقام تعمیر کرتے ہیں ٹائم لگتا ہے لیکن جو تباہی ہوتی وہ ایک سیکنڈوں میں آ جاتی ہے ہر چیز گر جاتی ہے یہ بھی ایک اچھا کام ہے ایستہ ایستہ کرنا ہے آپ لوگ اگر ہمیں ساتھ دیں گے تو اقیقہ جانے ہم بہت جلدی یہ سفر ٹائم کر جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو اس قبل بنا دیں کہ وہ کتابیں خود پڑھیں وہ علم خود تلاش کریں یہی بچے ہمیں قوم کو چاہیئے ایسے بچوں پر ہمیں بڑی سفس ضرورت ہے اس ملک کو ضرورت ہے اس معاشرے کو ایسے بچوں کی ضرورت ہے جو اپنے قوم پر کھڑے ہو جائیں جن کے اندر اعتماد ہو میں باز باز کلاسوں میں جاتا ہوں وہ حقیقت ہے جب بچہ تنقیداً کوئی چیز کہتا ہے میں تنہا خوش ہو جاتا ہوں میں نے ایک کلاس سے ون کلاس سے پوچھا کہ بچے آپ کا ریزرٹ کیوں کہ چھیک کہتے ہیں سار کی دوسری کیچر میں تبدیل ہو رہی ہے ہمارے ریزرٹ کیسے چھیک ہو کوشش کرتے ہیں نہ ہو لیکن ہو بھی جاتی لیکن خدایت کے سوائی بیکیم بری ہیپی کہ جن ہم نے اس پر یہ زبان دیئے مجھ پہ ریفلیکٹ کر دی گیا اور کرنا چاہیے ہم جو ہے انسانوں کو ازاد سوچ کا مالک بنائیں وہ جو ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سال میں اور اس سے آگے ہم بچوں کو کہیں کہ خود پڑھیں اور خود جو ہے یہ دیکھیں کہ اس میں ہے کیا ہمیں آ کے بتائیں کہ اس میں آپ چپر میں کیا پڑھا ہے اس میں کیا پڑھا ہے ہم جو ہے بچے کو صرف مدد کریں ہم جو ہے وہ کام نہ کریں کہ ہم نے صرف جو ہے دے دینا ہے کام گھٹا لگا کے ہیں ٹیسٹ آمنے لینا ہے لو اس چیز کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں جب ہم اس کو ختم کریں گے خدا نہ خواستہ ہم بچے کو کہیں کہ کل آپ نے خود پڑھ کے آنا ہے اور وہ ٹیوشن والے کے پاس جا کے پڑھ کے آجائے تو اس سے بہترک پھر ہم ہی پڑھانے شروع کر دیں تو آپ لوگ پلیس اس میں تعاون کریں کہ آپ جو ہے بچے کو پڑھنے کی عادت دالیں جہاں آپ اور چیزوں پر خرچہ کریں جو بات میں کہہ رہا تھا کہ کتابیں لیں بچوں کی بہت سنیبس سے ہٹ کے کتابیں میں کہہ رہا ہوں لیں سٹوریز کی کتابیں لیں وہ جا کے اس کے ایکسیس میں رکھیں ایک بھیسٹ آرہا ہے تھوڑے بڑے بچوں کی فور فائیو اس سے اوپر کمپیوٹر ہم چاہتے ہیں کمپیوٹر کے بغیر اب گزارہ نہیں ہے کمپیوٹر جو ہے انٹرنیٹ کے بغیر اب گزارہ نہیں ہے اب جتنا بھی بھاگ لیں آپ گزارہ نہیں ہے اس کے بغیر ہم نے اس کا استعمال چھیک کرنا ہوگا میرے ایک مشورہ ہے کہ آپ کمپیوٹر جو ہے ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ڈرائی روم ایف اس کے تو آنا جانا ہے الہدہ نہ ہو کیونکہ اس کے ساتھ جو برائیوں اٹیچ ہیں بہت سارے ہمارے لوگ جاتے ہیں تو بہت زیادہ برائیوں بھی اٹیچ ہیں اگر وہ اوپن جگہ پہ ہوگا جاتا ہے اس کے بہن بھائی ماں باپ سارے لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ کمپیوٹر پڑا ہو تو وہ غلط سیٹ پہ نہیں جا سکے گا کافی عد تک رسٹین ہو جائے گا اور میں کہنے چاہتا ہوں کہ ماں آپ بیٹھ ہوئی ہیں ایک بات میں کہتا ہوں کہ بچوں کے اندر جو اعتماد بچوں کی بات کے ساتھ اٹیچمنٹ میں آتا ہے وہ کوئی اعتماد نہ تو سکول دیتا ہے نہ کالج کوئی دارہ نہیں میں کوشش کریں کہ بچوں کو بات کے ساتھ اٹیچ کریں وہ اُلٹا رہا ہے اُلٹا کیا ہو رہا ہے پہلے بچے کو ڈرائے جاتا ہے تم غلط کام کر تمہارا باپ آئے گا میں اس کو بتاؤں گی وہ تمہیں مارے گا اب وہ بچہ پہلی خوفزدہ ہوتا جا رہا ہے کہ کنگ کون اب اِلٹری ہونے والی ہے چھپ جاؤ حالکہ وہ خود کیوں نہیں مارتی یہ بھی بڑی ہیپوکریسی ہے باپ مارے گا تم پھر وہ جب آتا ہے بتا دیا تیرے لڑوے نے پتا ہے آج کیا کیا ہے اچھو مجھ سے تو کابو نہیں آتا پہلے تو اس کی فلیٹری جسوں کہتے ہیں کچھ حملی کی وہ مجھ سے نہیں لگتا تم سے ڈرتا ہے وہ کہتا اچھا بھائے سمجھاتا ہوں اسے اس کو جناب اب یہ مارنا ہی لگا تھا تو ماں نے پھر بچا ہو گیا تھا اب یہ کیا ہے یہ سارا پراسس ہے وہ ماں کے تو کسی ہم تک قریب آ جاتا ہے لیکن باپ سے ضرور ہونا شکل ہو جاتا ہے حوصل بیٹا جو ہم کہتے ہیں کہ باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا جو اعتماد اس کو وہاں سے آتا ہے اس کو کوئی چیز اور یہ اعتماد نہیں دے سکتی پور اعتماد بنائیں ان کو باپ کے ساتھ اٹیچ کریں ایک اور چیز آخری چیز میں کہوں گا کہ ہمارے ہم کی تعلیم نے بچوں کے زندگی سے علیدہ کر دیا ہے ہر بچہ بیٹھوں کا کتابیں رٹ رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ علم صرف یہاں پہ ہے علم کی سب سے بڑی کتاب یہ دنیا ہے جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے ہم اس دنیا سے بچے کو روشناس کریں میں ایک چھوٹیزی میں ساز دوں اگلے دن ایک بات میں نے ریسرچ سٹڈی پڑھی ہے خیطہ اخبار میں دے بھی سکتا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہماری ستر فیصد بچوں کو جو تراکن ہو رہی ہیں ستر فیصد اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ بچیاں کھانا پکانا نہیں جانتے کھانا پکانا نہیں جانتے ایک اگزمپل بھی دی ہوئی تھی کہ ایک سانس نے ایک بہو کو کہا کہ میں ایک سارے دن کھانا پکاتی ہوں تم بھی کھانا میرے ساتھ پکاؤ انہوں نے کہا کہ میں تیس سال تک آپ کیا کرتی نہیں ہیں کہتی گھر میں تو میری ماں پکاتی تھی اس نے کہا پچیس سال تک پچیس سال عمر ہوگی اس کی تم نے اپنے ماں کو نکرانی بنا کر رکھا ہو گیا تم نے کبھی تک کھانا نہیں پکانا سکھا تو آگے بہو نے بھی ایک سال کر دیا کہ میں تو ہوں تیری دو بیٹیاں بھی ہیں وہ کون سا پکاتی ہیں کہتی وہ تو کالیت جاتی ہیں کہتی شادیس پہ میں بھی کالیت جاتی تھی اچھا یہ آپ اس کو ذرا غورت کریں کہ یہ ایک علمیاں نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچیزو ہے کتابیں پڑھ لیئے کتابیں پڑھ لیئے یاد اس سے کہ یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس زندگی کے ساتھ یہ کوئی رٹے یہ کتابیں جو ہم نے اپنے سر پر سوار کر لیئے ہیں جس کو ہم نے صحیفہ سمجھ لیا ہے کہ بیاد کرو رٹے لگو حقیقہ جانے یہ زندگی سے انسانوں کو دور کر رہی ہیں یہی سب سے بڑا فلاہ ہے ہمارے ایکیوپیشن کا بیٹی ہے تو اس کو اپنے ساتھ ایباب کریں بیٹا ہے تو اس کو چاہیے کہ باپ کے ساتھ اس کا ہاتھ پٹھا ہے کیونکہ میں نے کہا ہے کہ علم جو ہے صرف کتابوں میں نہیں ہے یہ زندگی پوری جو ہے علم ہے اور اسی معاشرے کے لیے ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں اس سے علیتہ نہیں تو میں نے کہا کہ ہم جو ہے بچوں کے ساتھ برابری کا صلوق کریں بچے کو کم تر نہ سمجھیں اس سے باتیں کریں ماں کہتی ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے وہ کبھی نہیں سنے گا جب تک آپ اس کی بات نہیں سنے گی آپ اگر اس کی بات سنے وہ آپ کی سنے گا آپ خود اپنا تیزیہ کر لیں سب سے بڑا کل کرتہ میں خودوں میں سیزی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بچوں کو کتنی بات سنتے ہیں ہمارے بچے نہیں سنتے بس ایک یک طرفہ کہتے رہتے ہیں اٹھ جاؤ چلے جاؤ ادھر آ جاؤ یہ نہ کرو یہ نہ کرو بچے یہ نہ کرو ایک اور خطرناک چیز ہے نہ کرو نہ کرو بچہ سوچنے پر مدبور آداد ہے کہ میں ادھر جاتا ہوں تو ماں کہتی ہے نہ کرو ادھر جاتا ہوں تو نہ کرو نہ کرو تو پھر کرو گیا پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے کر لے جو کرنا وہ کہتے ٹھیٹ ہو جاتا ہے ٹھیٹ ہو جائے گا آپ اس مجالے کو کسی طرف چلنے ہی نہیں دیتے ایک میں بچوں کو مارنا اس سے بڑا جرم ہے یقین جانے اس سے بڑی بطری چیز کو ہی نہیں ہے کہ بچے کو مارے گا ہم نے اپنے آلت روک لی ہیں انشاءاللہ بڑی پابندی کر رہے ہیں پھر بھی کچھ والدہ مانگ کہنے ہوگی دو سال پہلے ہمارے بچے کسی نے مارا تھا انشاءاللہ حق نہیں ہوگا پوری کوشش ہے آپ بھی اپنے ہاتھ روک لیں بچے کو مارنا جو ہے بطری چیز ہے ایک شاعر کی میں بات کرتا ہوں ایک شاعر نے لکھا تھا مجھے وہ صحیح یاد نہیں ہے اگر اسی میں ہے اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے جب ڈانٹتے ہیں تو میں بہت کمزور ہوں میرا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے آپ مجھے خوفنات آواز میں ڈانٹنے کے بجارے مجھے بتا دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے آپ مجھے جب مارتے ہیں تو میری ہڈیوں بڑی کمزور ہیں ان میں درد ہوتا ہے کاش مجھے اپنی بکڑ کے سمجھا دیں کہ میں نے کرنا کیا ہے ہم یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے مجھے اس نے کہ نہیں نہیں پر زیادہ زور ہوتا ہے نام نام پر زیادہ زور ہمارا ہوتا ہے یہ نہ کہیں کہ نہیں کیا نہیں کرنا یہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے تو آپ ان کو برابر پر لکھیں اپنے دوست پناہیں ان کے ساتھ باتیں کریں بڑی سنجیدہ باتیں کریں یہ نہیں ہے کہ صرف ڈاڑنی توتلی باتیں سنجیدہ باتیں وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ باتیں کریں گے ڈاڑنے نہیں یہ سمجھیں کہ آپ کی دوست ہے آپ اس کو ڈاڑ دیں اب یہ بچہ آگے سے ڈھاٹ نہیں سکتا ہم اپنی اتھارٹی سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتا ہے ماں ہی اتھارٹی ہے جو اس نے کہا ہے اگر وہ کہہ سکتا تو ضرور کہتا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا لیکن وہ کہہ نہیں سکتا دب جاتا ہے تو ڈھاٹنے کے لطالق ختم ہو جائے گا تعلق ختم ہوگا تو پھر بیٹھ کے روئیں گے کہ میرا بیٹا بات نہیں سنتا میرے پاس نہیں بیٹھتا میرے بیٹی جو ہے میرے بات نہیں سنتا تو ہم ان کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھیں ان کو ہر وقت جو اس کی فطرت میں ہے سیکھنے کا موقع دیتے رہیں سیکھیں وہ پوچھتا ہے تو اس کو بتائیں جہاں تک اس کی سیفتی ہے سیفتی سے باہر کوئی چیز نہیں ہوتی جہاں اس کی اپنی جان کو خطرہ ہو کہیں وہ اس کے زخمی ہونے کا خطرہ ہو وہاں تو ہم روکنا پڑے گا لیکن اس سے سہلے تک ہماری کوئی حد نہیں ہے کہ اس کو آزادی دیں اس کو گھومنے پھرنے میں ہم نے بچوں کی روکی بنا دیئے خود ڈل بنا دیا میں اپنے ادارے کی بچوں کو جانتا ہوں یہ کہ جانے میں دیکھ کے پریشان ہوں جاتا ہوں واپس جاتا ہوں باز کت گھر میں ریسٹ کر کے باہر نکلتا ہوں وہی بچے جو دو اڑھائی کے جہاں سے نکلتے ہیں بستہ اٹھائے گئے ٹوشن سے واپس آ رہے تھے پھر کاری کے پاس جا رہے ہوتے ہیں پھر ماں نے بشاہ جو دھر میں کسی ارتباز بائی کرنی ہے کتنا ہم نے ان کو بوجھت لے ان معصوموں کو روند ڈالائے حالیکہ ان کی حق بنتا تھا کہ وہ کھیلیں ان کا حق بنتا تھا کہ وہ خوش ہوں حق بنتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ بھک گزارتے لیکن پتہ نہیں کیوں یا تو ہم نے ٹالنے کے لئے ان کو ادھر بھیجتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ ماں پڑی لکھی ہے یا نہیں ہے اس کو ایک گھنٹے کے لئے بٹھا لیں وہ خود کر دیں گا کوئی ضرورت نہیں ہے اس چکی میں ڈالنے کی ان بچوں کو پھر ان کی آزاد سوچ پیدا ہو گی پھر وہ اس کو اپنے اچھے اور برے کا پتہ چلے گا پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا جس کی اس ملک کو ضرورت ہے اس نظام سے گزردے والوں کے جو حال ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے امید ہے مقصر وقت میں جو بات میں نے کی آپ ذہن میں رکھیں گے خواتین آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے آئیں آپ اس وقت تک بیٹھ رہے ہیں جب تک کہ آپ کچھ ٹریٹ ہے آپ تک نہیں پہنچ جاتی آپ کچھ گرمی بھی بیٹھ رہیں اگرچہ موسم ہم کہتے ہیں اچھا ہے لیکن پھر تھوڑی گرمی ہے جو نہیں آئیں ان کے لئے انشاءاللہ یہ لیکچرز یہ سمینار یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں